موسیقی بارود کے سیلاب میں ڈوب گیا گازہ ہماس پر ہونے والا ہے سب سے بڑا حملہ گازہ پر اسرائیل کا آخری بار گازہ کا حال دیکھ لیجیے جہاں دیکھئے وہاں تباہی اسرائیل کی ائر پورس اور نیوی نے یہاں پچھلے ایک ہفتے میں ہزاروں ٹن بم گرا دیے ہیں جس نے یہاں تباہی اور بربادی لادی ہے لیکن ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں ہماس کو جڑ سے مٹانے کے لیے اسرائیل نے جو تیاری کی ہے وہ گازہ میں تباہی اور بربادی کی ایسی سنامی لانے والا ہے جیسی دنیا کے کسی بھی حصے میں نہیں دیکھی گئی ہوگی تصویریں دیکھ لیجیے اسرائیل کی سینہ نے گازہ کی سیما کے پاس جو ملٹری زون تیار کیا ہے اس میں اتنا زیادہ بارود پہلے سے ہی لاکر رکھا جا چکا ہے جس سے اتری گازہ کو کچھ ہی گھنٹوں میں اسرائیل سمتل کر سکتا ہے اور ہماس کے آتنکیوں کو سرنگوں میں ہی دفن کر سکتا ہے اتنے زیادہ بم مارے جائیں گے کہ گازہ مٹی میں مل جائے گا جی ہاں وہی قسم جو اسرائیل میں رہنے والے ہر ایک یہودی نے کھائی وہی قسم جو نیتنیاہو اور ان کے ہر ایک سانسد اور منطری نے کھائی ہے وہی قسم جو اسرائیل کے وپکشی نیتاؤں نے کھائی ہے اور وہی قسم جو اسرائیل کی سینہ کے ایک ایک جوان نے کھائی ہے ہماس کو مٹی میں ملا دینے کے قسم ہماس کے سمپونڈ وناز کے قسم The New York Times کے مطابق اسرائیل نے بہت بڑی تیاری کی ہے ایسی تیاری جیسی پچھلے کئی سالوں میں کبھی بھی نہیں دیکھی گئی اسرائیل کی سینہ میں تین ورشت ادھیکاریوں کے حوالے سے The New York Times نے ظاہر کیا ہے کہ سترہ سال بعد اسرائیل کا سب سے بڑا حملہ ہوگا سب سے بڑے گراؤنڈ آپریشن کے لیے تیار ہے اسرائیل 2006 میں لبنان میں کیا تھا سب سے بڑا حملہ گازہ میں زمین پر قبضہ کر سکتا ہے اسرائیل 2008 کے بعد پہلی بار زمین پر قبضہ کرے گا اسرائیل گازہ کے پاس تیناتھیں ہزاروں کی سنکھیا میں اسرائیلی سینک The New York Times کے مطابق گازہ کے آسپاس اسرائیل نے کلوزڈ ملٹری زون تیار کیا ہے جہاں دس ہزار سے ایک لاکھ تک سینکوں کی تیناتی کی جا سکتی ہے اور اتنی ہی سنکھیا میں سینکوں کو لے کر اسرائیل اتری گازہ پر تھاوا بول سکتا ہے میپ سے سمجھئے جتنا بڑا گازہ ہے اس سے کہیں زیادہ بڑے علاقے کو اسرائیل نے کلوزڈ ملٹری زون گھوشت کر دیا ہے یعنی یہ وہ دو علاقہ ہے جہاں پر صرف اور صرف سینہ ہی رہ سکتی ہے آم ناغریکوں کو یہاں سے نکالا جا چکا ہے اور اس جون میں اسرائیلی ملٹری اپنے ٹینک کو بکتر بند واہنوں توکھانوں سینہ کے اٹیک ہیلکاپٹروں اور روکیٹ لانچہز کے ساتھ ساتھ پیدل سینہ اور سپیشل فوسز نے مورچہ سمحال لیا ہے اور کبھی بھی اتری گازہ میں زمینی حملے کا آپریشن شروع کیا جا سکتا ہے اس حملے کو انجام دینے سے پہلے ہی اسرائیل اعلان کر چکا ہے کہ وہ گازہ میں گراؤنڈ آپریشن شروع کرے گا اور یہ حملہ بہت ہی بھیاوہ ہونے والا ہے اسرائیل کی سینہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ گازہ شہر میں رہنے والے آم لوگ وہاں سے نکل جائیں اور دکشل میں جہاں اپنے آپریشن کے دوران اسرائیل کی سینہ حملہ نہیں کرنے والی لیکن اگر کوئی بھی گازہ شہر میں رکا تو وہ اپنے لیے موت کو دعوت دے رہا ہے اور اس کے لیے اسرائیل نے اٹھالیس گھنٹے پہلے الٹی میٹم دے دیا تھا hamans has Chron почему there's Ads of your families and distance yourself from Ham's who are using you as human shields and the last paragraph in the دنسانی رب بپس موسیقی اب تک دیکھی ہے جتنی موتیں دیکھی ہیں اس کے بعد وہ اس الٹیمیٹم کو ہلکے میں نہیں لینا چاہتے اسرائیل نے پچھلے آٹھ دنوں میں غازہ پر ہزاروں ٹنگ بم برسائے ہیں قریب آٹھ ہزار حملوں کو انجام دیا ہے کہنے کو تو اسرائیل نے حماس کے آتنگ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے لیکن اس حملے میں غازہ میں عام لوگوں کی بھی جان گئی ہے اور موت کے ایسے منظر کو جس نے بھی غریب سے دیکھا ہے وہ اب غازہ میں رکنا نہیں چاہتا غریب دو لاکھ لوگ پہلے ہی وستاپت ہو چکے ہیں اور ابھی لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ غازہ کی سیما سے باہر جانے کے لیے بیتاب ہیں اسرائیل کی سینہ نے انہیں دکشن غازہ میں جانے کے لیے کہا لیکن آنے والے سمیں میں کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا یہ جنگ کتنی بڑی ہوگی کوئی نہیں جانتا ایسے میں غازہ کے عام لوگ اپنی اور اپنوں کی جان بچانے کے لیے اب غازہ سے بھاگنے لگے ہیں